ذلکر نین اور یاجوج ماجوج کون ہے؟ وہ دیوار کہاں ہے جو حضرت ذلکر نین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی؟ ذلکر نین اللہ تعالیٰ کے ایک طاقتور پادشاہ تھے یاجوج ماجوج ایک خوفناک مخلوق ہے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذلکر نین نے ایک دیوار بنائی قرب قیامت کی نشانیوں کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑ کر زمین پر حملہ کریں گے سوال یہ ہے کیا یاجوج ماجوج اسی زمین پر ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج رومنس کو کہا گیا ہے یہ نظریہ انجیل سے لیا گیا تھا اسلام میں اس نظریہ کی کوئی حقیقت نہیں احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوگی آج ہماری دنیا میں ایسی کوئی مخلوق کا بات نہیں ہے جس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہو یاجوج ماجوج آدم کی نسل سے ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے یہ اٹھارہ سو چھپن کی بات ہے جرمن سائنستان جوہانکارد زمین کی خدائی کر رہے تھے اس خدائی کے دوران انہیں ایک عجیب و غریب خوپڑی ملی یہ خوپڑی انسانوں جیسی تو تھی مگر یہ کسی انسان کی خوپڑی نہیں تھی یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی تحقیقات سے پتا چلا آج سے چار لاکھ سال پہلے زمین پر انسانوں جیسی ایک مخلوق کا بات تھی اس نئی مخلوق کو سائنس کی زبان میں نیاندر تھلس کا نام دیا گیا لیکن پھر نیاندر تھلس اچانک زمین سے غائب ہو گئے نیاندر تھلس کدھر گئے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کیا نیاندر تھلس ہی یاجوج ماجوج تھے کیا نیاندر تھلس کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے کیا نیاندر تھلس واپس اپنے سیارے پر چلے گئے سائنس آج بھی ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں ہے یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت سلکر نین کون تھے حضرت سلکر نین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر چوراسی میں اشارت فرماتے ہیں ہم نے اسے زمین پر کنٹرول دیا اور ہم نے اسے آسمان کی طرف جانے والے رستوں کے اسباب دیئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ارد کا لفظ استعمال کیا یاد رہے ارد سے مراد صرف ہماری زمین نہیں ہے ارد سے مراد ہماری کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ سب ارد میں آتے ہیں انسانوں کی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا لفظ استعمال کیا اس کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ تقریباً ایک ہی طرح کے کیمیای میٹیریل سے بنے ہیں لہٰذا جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زلکر نین کو ارد کا کنٹرول دیا اس کا مطلب ہے حضرت زلکر نین کسی بھی سیارے پر جانے کی طاقت رکھتے تھے سوچنے کی بات ہے اگر کوئی روشنی کی رفتار سے بھی سفر کرے تب بھی اسے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک جانے میں لاکھوں سالوں کا وقت لگ سکتا ہے سوال یہ ہے کہ حضرت زلکر نین اس کائنات میں موجود بے شمار سیاروں پر کیسے سفر کرتے تھے حضرت زلکر نین کو یہ علم تھا کہ سفر کے لیے ورم ہولز کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ورم ہول کائنات میں موجود ایسا دروازہ سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے کروڑوں عربوں نوری سالوں کا فاصلہ پلک چھپکنے میں تیہ کیا جا سکتا ہے اگر ایک ورم ہول زمین پر ہو اور دوسرا ورم ہول خربوں میل دور کسی دوسرے سیارے پر ہو تو آپ اس ورم ہول کے ذریعے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دوسرے سیارے پر پہنچائیں گے سورے کہف کی آیت نمبر پچاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زلکر نین نے آسمان کی طرف جانے والے رستوں پر سفر کیا اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ نے حضرت زلکر نین کو ورم ہولز کے ذریعے دوسرے سیاروں پر جانے کا علم دیا بلیک ہونی کیا ہے جب کوئی بڑا ستارہ ختم ہوتا ہے تو اس جگہ ستارے کی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے ایک سیاہ شگاف پڑ جاتا ہے یہ سیاہ شگاف ہماری کائنات کی دیوار کو پھاڑ کر اس میں ایک راستہ بنا دیتا ہے یہ راستہ کسی دوسری کائنات میں تاقن ہونے کا دروازہ ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالی بتاتے ہے کہ زلکر نین بھی ایسے ہی ایک ستارے کے پاس پہنچے جو ختم ہو جکا تھا یہ ستارہ بلیک ہول بن جکا تھا حضرت زلکر نین اس بلیک ہول کے ذریعے ایک اور کائنات میں موجود ایک اور سیارے پر پہنچے سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جب زلکر نین سورج کے ختم ہونے کی جگہ پر پہنچے انہوں نے سورج کو سیاہ گیچڑ جیسی آنکھ میں ختم ہوتے دیکھا اس آیت میں جس سورج کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارے نظامی شمسی کا سورج نہیں ہے ہمارا سورج جب ختم ہوگا یہ بلیک ہول میں تبدیل نہیں ہوگا کسی ستارے کو بلیک ہول میں تبدیل ہونے کے لیے جو سائز چاہیے وہ ہمارے سورج کا نہیں ہے اس آیت میں اللہ تعالی جس سورج کا بتا رہے ہیں وہ کسی اور گلیکسی کا سورج ہے اس آیت میں شمس کا لفظ استعمال ہوا ہے لفظ شمس کا مطلب عام طور پر ہماری زمین کا سورج لیا جاتا ہے لیکن جیسے ہماری زمین کا سورج ہے ایسے بے شمار اور بھی سورج ہماری کائنات میں پائے جاتے ہیں قرآن پاک میں جدر بھی شمس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد صرف ہمارا سورج نہیں ہے اس سے مراد اس کائنات کا ہر وہ سورج ہے جو اپنے گرد کھونے والے سیاروں کو زندگی دے رہا ہے 2009 میں امریکی خلائی ادارے نے ایک خصوصی ٹیلیسکوپ خلا میں بیچی اس ٹیلیسکوپ کا مقصد ہمارے نظامی شمسی جیسے سورج اور سیارے تلاش کرنا تھا اس مشن کو کیپلر مشن کا نام دیا گیا کیپلر مشن نے 2018 تک بے شمار ہماری زمین جیسے سیارے اور ہمارے سورج جیسے سورج دریافت کیے قرآن میں جب اشمس یا ارد کا لفظ آتا ہے اس سے مراد اس کائنات کا ہر وہ سورج اور سیارہ ہے جدر زندگی جنم لے سکتی ہے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ذلکر نین ایسی جگہ پہنچے جدر سورج کالے گیچڑ کی آنکھ میں ختم ہو رہا تھا اب یہ کالے گیچڑ کی آنکھ کیا چیز ہے اس آیت میں لفظ اینن ہمیہ استعمال ہوا ہے اس لفظ کا مطلب ہے کالے گیچڑ سے بھری ہوئی آنکھ یہ کیا چیز ہے تس ایپرل 2019 کو ایونٹ ہورائزن نامی ٹیلیسکوپ نے پہلی بار بلیک ہول کی تصویر کھینچی یہ تصویر بالکل ایسی تھی جیسے کوئی کالے گیچڑ سے بھری آنکھ ہو سورہ کہف کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بلیک ہول کے پاس ایک قوم آباد تھی اب ادھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ خلا میں جو ڈسٹنس ہے وہ اور طرح سے میئر کیا جاتا ہے جیسے کہ ہماری ملکی ویک لیکسی میں جو بلیک ہول ہے وہ زمین سے چپیس ہزار نوری سالوں کے فاصلے پر ہے ادھر بھی جو قوم بتائی جا رہی ہے کہ وہ بلیک ہول کے قریب تھی وہ قریب اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم زمین پہ قریب کا مانی لیتے ہیں وہ قریب بھی کئی سو نوری سالوں کے فاصلے پر ہو سکتی ہے اس قوم نے حضرت زلکر نین کو بتایا کہ یاجوج ماجوج ہم پر حملہ کرتے ہیں ہم کو ان سے بچانے میں مدد کریں حضرت زلکر نین نے لوہے اور پگلے ہوئے تامبے کا استعمال کر کے ایک دیوار بنا دی اس دیوار کو یاجوج ماجوج عبور نہیں کر سکتے اب یہ لازمی بات ہے یاجوج ماجوج اس بلیک ہول کے ذریعے اس گلیکسی میں آتے تھے اور اس سیارے پہ رہنے والے لوگوں پر حملہ کرتے تھے تو اب حضرت زلکر نین نے لازمی طور پہ اس بلیک ہول کو بند کیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی طور پہ کسی بلیک ہول کو بند کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کسی بلیک ہول کو بند کرنے میں لوہیں اور تامبے کا کیا کردار ہو سکتا ہے آئیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلیک ہول ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے بلیک ہول کو بند نہیں کیا جا سکتا بلیک ہول اپنے اردگیرد ہر چیز کو اپنے اندر سک کر لیتا ہے اگر اس کے قریب کوئی چھوٹا سیارہ یا ستارہ ہو یہ اس کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے بلیک ہول کوئی بند نہیں کیا جا سکتا ایک کام کیا جا سکتا ہے اگر کسی چھوٹے بلیک ہول کے پاس کوئی بڑا بلیک ہول بن جائے وہ اس چھوٹے بلیک ہول کو نکل جاتا ہے اس عمل کے دوران دونوں بلیک ہول میں گریوٹیشنل فورس کی ایک عارضی دیوار بن جاتی ہے کیونکہ دونوں بلیک ہول ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اور جب یہ کھینچ رہے ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ قریب آنا شروع ہوتے ہیں جب یہ قریب آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے گرد خومنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کے گرد خوم رہے ہوتے ہیں تب ان کو کہا جاتا ہے بائنری بلیک ہول اور پھر یہ آہستہ آہستہ گھومتے گھومتے آپس میں مر جھوکے یہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے حضرت زلکر نین نے یاجوج مجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے اس بلیک ہول کے پاس جس میں سے یاجوج مجوج آتے تھے اس کے پاس ایک بڑا بلیک ہول بنایا ہوگا حضرت زلکر نین نے یہ کیسے کیا ہوگا اب یہ سمجھ لیجئے کہ بلیک ہول بنتا کیسے ہے ہر ستارے کے اندر نیوگلئر فیوجن کا عمل ہوتا ہے اس عمل کے دوران بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی ہے نیوگلئر فیوجن کے دوران ستارے کے کور کے اندر لوہا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے جب ستارے میں لوہے کی مقدار ایک حد سے پڑ جاتی ہے تب ستارہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اس دھماکے کو سپر نوہ کا جاتا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں پلیک ہول بنتا ہے لیکن اس عمل میں ہزاروں لاکھوں سال بھی لگ سکتے ہیں حضرت سلکر نین نے سپر نوہ دھماکہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا تیز کیا وہ عمل جو ہزاروں لاکھوں سال میں ہونا تھا دنوں میں یا مہینوں میں یا ہفتوں کے اندر ہو گیا ہو ایک بلیک ہول موجود تھا جس میں سے یجوج مجوج نکلتے تھے ایک مقصود پلینٹ پر موجود ایک مقصود قوم پر حملہ کرتے تھے انہیں تنگ کرتے تھے اب جس بلیک ہول سے وہ نکلتے تھے اس بلیک ہول کو بند کرنے کے لیے اس بلیک ہول کے قریب ایک اور بلیک ہول بنایا اب ہوا کیا دونوں بلیک ہول کی جو گریویٹیشنل فورسز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو پھل کرنا شروع کیا دونوں بلیک ہول کی جو گریویٹیشنل فورس کے نتیجے میں دونوں بلیک ہول کی اندر گریویٹیشنل فورس کی ایک دیوار بن گئے یہ میں ساری بات وہ کر رہا ہوں کہ جو کہ ہوا ہو گا حضرت زلکر نین نے یہ کر کے شاید کچھ وقت کے لیے یاجوج ماجوج کا رستہ تو بند کر دیا مگر ایک وقت آئے گا جب دونوں بلیک ہولز مل کر ایک نیا بلیک ہول بنائیں گے اس نئے بلیک ہولز سے نیا رستہ شاید ہماری ملکی وے گلیکسی میں کھلے اور شاید یہ رستہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں جو بلیک ہول موجود ہے اس میں سے نکلے ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں جو بلیک ہول موجود ہے یہ زمین سے تقریبا 26000 نوری سال کے فاصلے پہ ہے اسی رستے سے یاجوج ماجوج ہماری زمین پر حملہ آبر ہوں گے حضرت ذلکر نین کس سیارے پر گئے اس کا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو دوسرے قدیم اور پرانے کلچر ہیں ان کے جو نظریات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ہمیں کچھ سراغ ایسے مل سکتے ہیں جس سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ذلکر نین کس گلیکسی کے کس سیارے میں گئے ہوں گے زمین سے چار سو چالیس نوری سال کے فاصلے پر پلائیڈی سٹار کلسٹر پائے جاتا ہے یہ سٹار کلسٹر زمین سے واضح نظر آتا ہے قدیم یونانی کتابوں میں لکھا ہے پلائیڈی سٹار کلسٹر کے کسی سیارے پر انسانوں جیسی مخلوق رہتی ہے ابھی تک صرف اندازہ ہے کہ اس سٹار کلسٹر میں مختلف نظام شمسی پائے جا سکتے ہیں جن میں زندگی جنم لے سکتی ہے قدیم یونانی کتابوں میں لکھا ہے پلائیڈی سٹار سسٹم میں جو لوگ رہتے ہیں ان پہ کیڑے مکوڑوں کی شکل والی ایک مخلوق حملہ آور رہتی ہے اس حملہ آور مخلوق کو ریپٹیلینز کہا جاتا ہے قدیم زبانوں پہ تحقیقات کرنے والے بہت سے ماہرین ہیں جو صدیوں سے ریپٹیلینز پہ ریسرچ کر رہے ہیں اب ان لوگوں کا مزاک بہت اڑایا جاتا ہے ان کو پاگل کہا جاتا ہے اگر ان لوگوں کی باتیں سنیں جو لوگ یہ ثبوت دیتے ہیں اتنے تگڑے ثبوت ہوتے ہیں کہ انسان ان سے ڈرائے نہیں کر سکتا ان ماہرین کا خیال ہے کہ ریپٹیلینز ایک عصے سے زمین پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ریپٹیلینز اور زمین کے مابین کوئی ایسی دیوار ہے جو انہیں روکے ہوئے ہیں ریپٹیلینز ٹکنالوجی میں انسانوں سے بہت آگے ہیں سوال یہ ہے کیا ریپٹیلینز ہی دراصل یا جوج موجوج ہیں ریپٹیلینز دراصل کون ہے اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو راس ٹی وی کی اگلی ویڈیوز کا انتظار کرنا ہوگا